اسلام علیکم ریورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حسوسی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کومنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حسوسی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ربیو الاول کی چھے تاریخ کا وظیفہ ہے اور اتفاق سے جمعہ مبارک بھی ہے تو آج کے دن اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کے اندر سے ہر قسم کی مایوسی اور نا امیدی نکال دیں گے بہت سے لوگ ہیں جو غربت سے تنگ ہیں اور نا امید ہو گئے ہیں کہ شاید زندگی میں کبھی خوشحالی کے دن وہ نہیں دیکھ سکیں گے وہ انتہائی مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں بہت سے ہوا تین ایسی ہیں جو سسرال کے ظلم برداشت کر کر کے نا امید ہو چکی ہیں کہ شاید ہی زندگی میں کبھی وہ خوشوں بھری زندگی دیکھ سکیں گی بہت سے نوجوان افراد اور لڑکیاں ایسی ہیں جن کو نوکری نہیں مل رہی اور وہ مایوس ہیں کہ ہمیں شاید نوکری ملنی ہی نہیں بہت سے لڑکے لڑکیاں پسند کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے نا امید ہو چکے ہیں بہت سے لڑکیاں شادی کے انتظار میں نا امید ہو چکی ہیں کہ ان کی عمر گزر گئی ہے لیکن کوئی رشتہ نہیں ہے اور اگر آتے ہیں تو شادی ہو نہیں پاتی اس طرح کی مایوسی ہے بہت سے ایسے خواند ہیں جو بیوی کی بے وفائی سے مایوس ان کو دیکھ دے کے مایوس ہو چکے ہیں کہ یہ کبھی میرے ساتھ وفادار نہیں رہ سکتی بہت سے بیویاں ہیں جو خواند کی طرف سے ایسے رویہ سے پریشان ہیں نہ امید ہیں مایوس ہیں کہ زندگی میں کبھی بہار نہیں آسکتی بہت سے ماں باپ ایسے ہیں جو اولاد کی نافرمانی سے تنگ آگے ہیں مایوس ہو گئے ہیں نا امید ہو گئے ہیں کہ شاید ہی کبھی ہماری اولاد راہ راست پر آسکے تو ایسی صورت میں جو ہے خودکشی کی طرف لوگوں کا بہت رجحان بڑھ جاتا ہے تو ہمارا جو مذہب اسلام ہے ہمارا دین اسلام ہے یہ ہمیں ہرگز خودکشی کی اجازت نہیں دیتا خودکشی حرام ہے اور خودکشی کی موت بھی حرام ہے اور ایسے شخص کے لیے جو ہے دعا مغفرت کرنے کا بھی نہیں کہا گیا کیونکہ اس کی دنیا اور آخرت برباد ہو گئی اس نے اللہ تعالیٰ کا حق اپنے ہاتھ میں لے لیا اور خودکشی کی جو کہ ایک حرام چیز تھی تو ایسوں کے لیے دعا مغفرت کرنے کا بھی اللہ پاک نہیں فرماتے تو ایسی موت سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب صحابہ خودکشی کا ذکر کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے کہ یہ ایک حرام موت ہے ایک گناہ کبیرہ ہے جس سے دنیا اور آخرت انسان کی خراب ہو جاتی ہے تو آج میں جو آپ کو ربی الاول کی چھے تاریخ کا اور آپ سمجھیں کہ آج جمعہ کا دن ہے تو یہ کتنا مبارک دن ہو گیا ہے اس مبارک دن میں اگر آپ یہ عمل آج چھے ربی الاول جمعہ کے دن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کے اندر سے ہر طرح کی ناومیدی نکال کر آپ کو امید کی طرف لے آئے گا اور یہ عمل ہے بھی بہت آسان آج آپ نے اس کو ستر دفع پڑھنا ہے اول اور آخر درود پاک کے ساتھ جو قرآن پاک کے بہت ہی مقبول اور بہت ہی زبردست کلمات ہیں حامیم لا ینسارون اس کو آپ نے آج کے دن اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ستر دفع پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آج ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کے اندر سے ناومیدی نکال کر امید کی طرف آپ کو لے جائیں گے اور آپ نے آپ چاہیں تو روزانہ اس کو ستر دفع پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو روزانہ اس کو صبح و شام تین سو تیرہ بار بھی پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو سارا دن کھلا بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت تھوڑا پڑھیں تو آپ اس کو روزانہ تھوڑا سا بھی پڑھ سکتے ہیں تو آج چھے تاریخ کو یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اس کو روزانہ تھوڑا بہت ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا کہ کیسی اللہ کی مدد آتی ہے کیونکہ اس آئیت میں اللہ کی مدد کا ذکر ہے آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں فتح و نسرت مانگ رہے ہیں اللہ پاک انشاءاللہ تعالی آپ کو امید کی زندگی عطا فرمائیں گے سبحان اللہ ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل ایکنڈ کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ